ٹھیک ہے اور مشاہد حسین سید صاحب بڑا تفصیلی جواب دیا شہری صاحبہ نے 2.3 ملین فلسطینیوں ان کے حقوق کی بات کی and then there is essentially leadership crisis United Nations کے sessions بھی کسی نتیجے کے بغیر اختتام پذیر ہو رہے ہیں and at the same time ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عربیہ نے تو normalization کی talks کے اوپر ایک full stop لگا دیا اسرائیل کے ساتھ مگر بہت سے ممالک ہیں جن کا جو رد عمل اور reaction ہے وہ شاید اتنا satisfactory نہیں ہیں maybe even Pakistan possibly کیا کہیں گے آپ ایک تشریف میں خبر میں نے دیکھی ہے جو کل آئی ہے والسٹریٹ جرنل میں جو امریکی establishment کا right wing کا بڑا خاص ایک mouthpiece ہے ایک ان کا spoke ترجمان کہہ لیں انہوں نے کہا ہے کہ اس کی ساری planning منصوبہ بندی بقول اس اخبار کے وہ ایران نے کی تھی اور ایران نے یہ منصوبہ بندی بیروت میں کی تھی جو لبنان کا دار الخلافہ ہے اور حزباللہ اور حماس سے مل کے یہ ہوا تھا یہ planning ہوئی تھی تو ایران کو انہوں نے حالانکہ اس کا بھی تصدیق نہیں کی کسی مغربی حکومت نے یا امریکہ نے یا کسی اور نے لیکن یہ خبر جس طرح انہوں نے چلائی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا plan ہو یا منصوبہ ہو کہ ایران کو اس میں ملوث کریں تو پھر ایک بڑی جنگ بھی چھڑ سکتی ہے ویسے بھی میں نے دیکھا ان کا pattern بڑا واضح ہے طالبان کے خلاف اگر امریکہ ناکام ہوتا ہے افغانستان میں تو کیا کہتے ہیں یہ پاکستان نے ہمارا ساتھ دے دیا اگر یہ حماس نے یہ حملہ کیا ہے تو جی ایران نے کروایا ہے اگر یکرین میں جنگ ہو رہی ہے روس کی اور اس میں مسئلہ ہو رہے ہیں وہ کہیں گے چین جو ہے وہ روس کا ساتھ دے رہا ہے تو یہ کوئی نہ کوئی بہانہ کوئی نہ کوئی وہ بنیاد نکالتے ہیں کہ کسی کو لنک کرنے میں حالانکہ اس کے حقائق کے منافی ہے یہ وہی لوگ ہیں مغرب کے جنہوں نے آپ کو یاد ہے بیس سال پہلے عراق میں ایک غیر قانونی غیر اخلاقی اور غیر انصاف عدم انصاف کے حوالے سے جنگ کی تھی امورل، اللیگل، انجسٹ وارن ایران جس میں کوئی سینکشن نہیں تھا تو یہ ان کی میں کوئی بائید نہیں لیکن یہ اس وقت سارا خطہ ہلا ہوا ہے اور کم سے کم مغرب جو ہے وہ اور ان کا جو لوکل ان کا نمائندہ ہے اسرائیل ان کی جڑے ہل گئی ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے کیسے ہوا وہ دھنگ رہ گئی ہیں کہ اس میں اتنی جرت بھی اور اتنا حمد بھی اور اتنی منصوبہ بندی میں تو کہتا ہوں ان کی سوچ دیکھیں گے کہ جو پلاننگ کی تھی یہ تو کسی پلاننگ کوئی سٹاف کالج میں یا ڈیفنس یونیورسٹری میں ہوتی ہے یا پینٹیکون میں ہوتی ہے وار گیم ہوتی ہے مارڈن طریقے سے کہ ہم یہ کریں گے تو ایسے ہوگا یہ تو سوچ سے بھی باہر ہے تو میں دعا دیتا ہوں فلسطینی مجاہدوں کو کہ انہوں نے اپنے ملک اور عوام کی ازادی کی خاطر اس جرت کا مظاہرہ کیا ہے کیونکہ یہ واقعی قابل تحسین ہے